کونے دیوالی دے غلاموں پہیڑا راہ میرے نبی دے چاچو علمیں خدا ہے جنابی ابو طالب انہوں کیا لگا تسویں داناں کی ہے جنابی ابو طالب فرمایا عسیداناں محمد رکھیا ہے جنابی ابو طالب انہوں کیا لگا تواڑا کی لگا ہے نبی خریم دے چاچا جاناں فرمایا میرا پتر لگا ہے پہیڑا راہ بگے لگا تاناں کی تابان دستیاں نے یہ دی ماں ہوئی کوئی نہیں یہ دا بابا ہوئی کوئی نہیں یہ دی اماں دا بھی ویسال ہو گیا ہے یہ بابے دا بھی ویسال ہو گیا ہے جنابی ابو طالب فرمایا ہاں پیل کو لٹھیں گے اے میرے ویرہ بدلہ دا پتر لیں پہیڑا کیا لگا دو سویدیاں یکھا لال کیوں نے کہا نید پوری نہیں ہے یہ سفر دی وجہ تو لال نے جنابی ابو طالب فرمایا نید بھی پوری ہے سفر دی وجہ تو بھی لال نہیں ہے یہ دیا یکھا دی اندر لال دورے نے یہ کھا لال ہی نہیں دیا میرے نبی دیا یکھیاں چھ سرخہ دورے میرے نبی دیا یکھا لال رہ دیا نے یہ در ساری اگلہ پوچھتا جا رہیاں سارا کچھ پوچھ کے کہنے لگاں جے ایک اجازت دیو میں سونے دی گھنٹ تو کپڑا چکنا ہے میرے نبی کریم دے چاچا جاؤں نے اجازتہ دے دیاں وہ سراہیم نے میرے آکھا دی گھنٹ مبارک تو کپڑا چکیاں میرے نبی دی مورے نبو ودے نظر پھین گئی میرے آکھا دی مورے نبو ودے بوسے کری دیا رہیاں دینا لی جنابی اپو تاڑا بلوے کے کہنے لگاں کتابہ دا سریاں نے اے سونا رابطہ آخری نبی کتابہ دا سریاں نے رابطہ آخری نبی دے رسول پتہ نہیں یہ نام نبوت میں ہے وہ کھڑے کے نہیں وہ کھڑا وہ ڈیری عمری ہو گئی ہے پتہ نہیں بکل وفا کرے یا نہ کرے میرے آکھا دی بار کا جہاد جوڑ کے گھنے ایک تھامنی والیاں آج جی تیرا کلمہ پڑھ کے تیری غلامی دانا را مارنا جگہ کی آمت نو غلاماں بھی گردی کریں گا وہ چھ میرا بھی ناوا لے لئی دی جنابی اپو تاڑا بلوے کے کہنے لگاں جتوں دا میں کتابہ چھ پڑیاں میں کھنٹی بنا کے رابا چھ پیچھاواں موگ سمجھ دے نے میں کھنٹی چھ پہ کے عبادت کرنا عبادت آتے بہانہ ہی بنایا ہے راوائی آردیاں پہ آئے خنا لاہی رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سیدن انبیائی والمرسلین اما بعض فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبه مخبراً وعمراً بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبئونی يحببكم اللہ صدق اللہ مولانا العزیم صدق رسوله النبی القریم امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یاغو سے آزم دستگیر گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیدِ کامل کاملانا رہنما خاجہ امیر الدیولی خطبِ عالم پنا بحالِ ماں غریبا خدا را یک نگام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ آمِن کے بڑیے صلاة والسلام علیکہ چلو میں نمی پتہ بھارہ بھاجہ کہنے پر بدین ستے خیران دروتے پڑھو وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا اللہ رب العالمين دی حمد و سنات و بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکتِ حدیعِ درود و سلام دا نظرانہ اذکرنے تو بار واجب الاحترام سامن موت شمد دلگو دوستو ساتھیو آجدی اپکیزہ محفیل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس دا احتمام بائی محمد شہزاد صاحب نے بڑی محبت دنال فرمایا اللہ کریم اس محفیل پاک نو قبول فرما کے اینا دے جیڑے مرہومین دنیا پر چلے گئے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانوالیہ دے کامل پکشیر فرمائے قرآن مجید فرقال حمید دی آیت کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی گئی خالق کی کائنات نے فرمایا کل محبوب جی تسی فرماؤ ان کن تم تحبون اللہ اکنہ لوکانو اعلانیں او لوگ جیڑے اللہ تی محبت دے دعوے دارنے جنہ دا دعوے کے اسی اللہ نال بڑا پیار کرنے ہیں اللہ فرما رہے کاملی والیہ تسی اعلان فرماؤ جیڑے میری محبت دے دعوے دارنے اونا نو حکم دیو فتبعونی اتباع کرو میں محمد مصطفی یحببکم اللہ فر اللہ آپ پہ ہی تو آڈینل پیار کرے گا ان سادہ لی مثال سنو میں کسی کے خلاف نہیں نامینہ ضرورت ہے لیکن گل اپنے عقیدے دی کرنا میرا حق بند ہے ایک ٹبر ہوئے جڑا رائے وینڈ کو نکل دے بسترہ بن دے بوری بن دے لوٹا نال پکڑ دے بیگ پیچھے پا لیند ہے پینڈ پینڈ جاند ہے گلی گلی جاند ہے لوگ کی پوشتیں ہیں ہاں جی پائی جانا کدھر آئے ہو اخری اسی دسانے اللہ کو مانو اللہ کو اللہ کو مانو بندا انہوں نے پوچھے دسو اللہ کون نہیں مانا دا اللہ نو کون نہیں مانا دا ائر رائے وینڈ تو نکل دیں گلی گلی جا کے ذریعے رون دیں تیان دیں کیاں دیں اللہ کو مانو اسی بھی اللہ نہ پیار کرنے اسی تانوں بھی کہنا ہے تو اسی بھی اللہ نہ پیار کرو کہ میں کیاپیاں بیسترہ چوکیںigi некоторые نہیں بن دی گلی گلی خجل ہو یہاں گال نہیں بن دی اگر تو چاہتا ہے نا اللہ تیرے نہ پیار کرے تینو در مصطفیٰ تیونا کرنا سبحان اللہ اے بوری پسرا چوکے گلی گلی جا کے اندرین اللہ نہ پیار کرنے اللہ نہ پیار کردے جگہا مصطفیٰ کریم نہ پیار کردے سبحان اللہ اے نبی نقص تلاش کردن نبی کچھ کر نہیں سکتا مازاللہ کسی چیز نہ مختار نہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں تو میں کیا پائیے آجے ایک قال کر کے پینڈ پینڈ خجل ہونا ہے پھر تیری پنی مرضی ہے تو قدی اللہ دا محبوب نہیں ہو سکتا اللہ نہ پیار کرنے والا نہیں ہو سکتا اللہ تیرے نہ قدی پیار نہیں کرے گا اللہ او دے نالی پیار کردے جڑا اپنی زندگی تے مدینے والے دا رنگ چڑھا لئی دا جڑا اپنی زندگی تے مدینے والے دا رنگ چڑھا لئی دا مخالفت نبی تھی کریں تے کلی کلی جا کہہ کلی میں بھی اللہ نماننا تو آنو بھی کہنا آیا تُس ہی اللہ نماننا ابتدائی کال سنو چیزہ ہوندی ہمیں دو ایک کندہ عقیدہ ایک کندہ طریقہ مثال دینا چاہنا طریقہ کی یہ پاگ پالو جبہ پالو سونے کبرے پالو سنت مطابق لباس پالو چہرے سے داڑی راکھ لو اے ہو گیا طریقہ اگر کسی بندے نے پاگ پائی یہ ہاتھیں تے تصویم پھڑی ہے جبہ پایا کبہ پایا جناب بڑا متقی پریزگار بن کے لوکان دے سامنے پھر دے طریقہ ہے پر او دا عقیدہ اے ہوئے کہ نبی کو جو کارن نہیں سکتا نبی کسی چیز دا والی تے مختار نہیں اوس بندے نو طریقے دا کوئی فیدہ نہیں ملے گا طریقے دا کوئی فیدہ کیوں کیوں کہ او دا عقیدہ تو چنگا نہیں فیدہ اون ہوئی لبن ہے جدہ عقیدہ بھی چنگا ہوئے جدہ طریقہ بھی چنگا ہوئے انہوں نے دوسری ہے کہنا مولوی جی ہمیں گل واہ دیتی جب کوئی دلیل بھی ہے میں کہے دلیل ہے آگے کیری دلیل ہے میں کہے آج اکیت ہے آگے نہیں عمرہ میں کہے جتے ابو جاد لکارسی ہوتے کی جتے ابو جاد لکارسی ہوتے کی انہوں نے لیٹھ رہی نہ کیوں بڑی ہیں پاک ابو جال بھی پوندہ سی داری ابو جال بھی دکی سی کپڑے شبڑے بڑے پاک پھر دا سی مکہ مدینہ دیکھا لیا او دا طریقہ ہے سی پر او دا عقیدہ نہیں سی تے انہوں نے طریقے دا بھی کوئی فیدہ ملے آ نہیں طریقے دا فیدہ بھی انہوں نے بنایا جدہ عقیدہ چنگا ہویا جدہ عقیدہ چنگا ہویا اوپا یا جی عقیدہ چنگا نہیں تے نرے طریقے نکی کریں گا اوہ ویکیا نہیں مکہ دا چودری ابو لاب مال بڑا زی دولت بڑا زی کوٹیاں بڑی گیاں کاراں بڑی گیاں جہداد بڑی زی لیکن اللہ فرماندہ ابو لابا تیرے دو میں ہاتھ ٹوٹ جانے یا اللہ کیا ہوں مال دارے چودری یہ جتی کپڑے سونے پاندہ اللہ فرماندہ میں دے جتی کپڑے نکی کرا یہ دا عقیدہ ہی چنگا نہیں سبحان اللہ یہ دا عقیدہ ہی چنگا نہیں میرے یار دے پارے مندہ بول دے منو چنگا نہیں لگ دا یا لگتے انو چنگا کون لگ دا فرماندہ آنگ کالا ہے داندہ لمبے نے ہونٹ موٹے نے پکریاں پیٹا جکھلار کے بیچے جاندہ ہیں نا بلالے ابشیئے میں کابیدی چھاتتے چڑھا کے لوگ کا نظر سےیا منو بلال سونا لگ دا کیوں بلال دا طریقہ بھی چنگا ہے بلال دا عقیدہ بھی چنگا ہے طریقہ بھی چنگا ہے بلال دا عقیدہ بھی چنگا ہے سارا زارہ دین زاری زاری تا حادثی میں فلاتے جاندے ہیں سانو عقیدہ تھی وار نہ لگی تے سانو جانا تا فیدا کون نہیں شزاد میرا پائی ہے میرا دے لے ہاں تیسی رفعقیدہ ہی پدرہ کری ہاں عقیدہ ہونا چاہی رہا ہے اللہ فرماندہ سونا لوکانو اعلان کر دے ہو جے رابطیاں نظرہ جو پیارے بننا چاہتے ہو میرے نبی نہ پیار کرو میرے محبوب نہ پیار کرو اللہ یار دے تردہ را بکھایا ترے مصطفیٰ دا را بکھایا عارفہ کے سلطان حضرت سخی سلطان نے باہو بھی یہ سائیت نہ تکمہ کیتا تو عارفہ نے سلطان برمادے میں عاشق ہوئی اے تے عشق کماوی دے دے نہ رکھی وانگے دے پہاراں ہوں لکھ لکھ مدیاں دے ہزار دے اللہ میں دے گر جانی پاگ دے پہاراں ہوں من سور جائے چوک سوری چارے چوک سور جائے تے جیڑے باگ کی فکل اسرار ہوں سر سجدیوں یہ نہ چکیے میرا کاؤں ملوا ہو ہوں تے پاوے کافیر گیر ہزار ہوں کونے دے با دی دے گو لامویں اللہ فرماریا میں رابیوں دے نہ پیار کرنا جیڑا میرے یار نہ پیار کر دو اللہ دیں گا ندرہ چھو بھی ہوئی قبول جیڑا مصطفہ کریم دیں گا ندرہ چھو قبول جیڑا اللہ فرمادہ جے میرے یار دی محبت سینہ خانی لے کے میری محبت دعوی کروں گے وہ کسے کم جاؤں نہیں میرے یار دا رنگ اپنی زندگی تے چڑھا لاؤں پہلے جا کے تُسی لوگاں نو کیاں دی اسی اللہ نہ پیار کرنے جو تو تُسی زندگی تے میرے یار دا رنگ چڑھاوگے میرے رام ہوگے تُو آڈے نا پیار کلا جا کونے دے والی تے غلام اٹھے رہے تے میرے نبی دے نال پیار کرنے والے آوی چھو تے والی تے پاپا جان دا بھی سال بھی ہوگیا میرے آقا کریم تے دادا جان دا بھی سال بھی ہوگیا نبی کریم دی مارا سال اعمر ہوگئی جیڑا میرے نبی دی پربریش کردہ جیڑا میرے نبی نا پیار پیار کر رہا ہے جیدے بیڑے جید امڈی والے آقا دی کفالت کی تھی جہاں رہی وہ کوئی آم جنا نہیں وہ جنابِ ابو طالب ہیں ابو طالب یوں ہیں جنہوں ساری دنیا یا لی پاک بابا یا خدیم ابو طالب جنابِ ابو طالب دے ویڑے نبی پاک علیہ السلام بھی کفالت ہو رہی حضور دی پربریش ہو رہی بارہ سال عبر نبی پاک علیہ السلام تے پتہ ہے ابو طالب حضور نہ کنہ پیار کرنے کھانا لگ جاندے ہیں دسترخان لگ جاندے ہیں اپنے بچے بھی ہیں اپنے سارے معاملات سارے بچے آکے بیعت جاندیں تے بچیاں انہوں کھانا نہیں شروع کرنے دے بچے او ٹھہر جاؤ آجے کھانا شروع نہ کرے آجے اب آجی کھانا لگ ہے شروع کیوں نہیں کرنا پترو آجے نہیں کرنا محمد نوال ہے انہ دے محمد اللہ آجے کھانا شروع نہیں کرنا کملی والی آکھا نوال ہے انہ دے پھر میرے نبی نہیں ہونا بچیاں دنال بے کے کھانا کھانا جنابِ ابو طالب فرمان دے کھانا کھا کے فارق ہونا نا گا مانا روٹیاں ہی ہونی ہیں تے بوٹیاں ہی ہونی ہیں اتنی برکت ہو جانی ہے میرے نبی دسحد کا جنابِ ابو طالب دے بچے پال دے عدیدانِ قرآن یہ قدر بارہ سال عمر نبی پاک علیہ السلام دی حضرت تے ابو طالب نا ایک تجارہ در کافلہ تیار کی تھا جڑا ملکِ شامبل جانا ہے تے تجارہ در کافلہ تیار ہو رہے اسمان اٹھا تے بلدیا جارے تے ساری تیاری کیتی جا رہی نا تے سرکار خرامہ خرامہ چلے تے اپنے چاچو دے کول آئے حضور فرما دے نے چاچا جی کتے چلے ہو جنابِ ابو طالب کہنے گے سونے ہیں میں نا ملکِ شام چلے ہاں تے میرے نبی نا نبوفت والی معصومیت دے نال کہنے چاچو میں نہیں جانا ہے چاچا جی میں نہیں جانا ہے جنابِ ابو طالب کہنے گے نہیں سونے ہیں توسا نہیں جانا چاچا کیوں پتر سفر بڑا لمبا ہے تے تو ساکتے سفر تے گئے بھی نہیں توسی نال نہیں جانا انہیں گل جی تو جنابِ ابو طالب نے کی تھی سرکار خرامہ خرامہ چلے تے او دیوار دے نہ لگے کونے دیوانی دے غلاموں دیوار نہ لگ کے میرے نبی رون نہ لگ پے جنابِ ابو طالب نے میرے نبی نو پکڑ کے سینے لان دیا پہ سینے لان کے پوچھیا کملی بان دیا دس کے دشد رویاں یوں میرے آقا پرآیا چاچا جے توسی تجارہ تکھا ہی لا لگ کے جا رہے ہو آج کدی میرا یپو زندہام دا میں بخدا میرا یپو میں نو نال کیوں نہیں لے کے جانا میرا چاہاں یا یا محبہ بابا ہی نہیں لے sparkling محبہ بابا کوئی نہیں جا رہی ہو میں نو نال نہیں لے کے جانا آج کدی میرا ہی بابا یعپا یرا جاں دا میں نو ہی نال لے جا دا ہے میرے بابا جانے کوئی نی تسی نال بھی نہیں لے کے جانے ماں مرے یہ تے ماں پہ مکنے یہ تے ویر مرنے کانڈ خالی بل جائے باپ محمد برشاہ یہ تے گول کرے رکھواری میرے آگا روکے گننے چاچا جی میرا بابا کھوئی نہیں آج میرا یپو یو دامینو نال سفر دے لے جانا جو تو جنابی یپو طالب نے میرے نبینو رو دیاں بیکیا پکڑ کے سینے لالیا سینے لالا کی گننے کھمنی والیا دکھی نائے سوڑیاں رونا کھمنی والیا ہی دنائی کری رہا سوڑیاں دکھی نائے تے رونا جا کے تیاری کر لے جیت میں پیا جانا تے نو نال لے کے جاواں سوڑیاں دکھی نائے وہ تیاری کرو نالی چلنے میرے نبی تیار ہوئے کافی لامک کے دیاں بادیاں جو بار نکلیاں جنابی ابو طالب فرما دے نبی کریمہ کافی لے دے نال سواری دے بیک جا رہے میں بیک یا جیتوں میرے نبی تی سواری چل دیئے بدل سایاں کر کے نبی تیار نال مال پہ چل دے بدل سایاں کر کے حضور تیار نال لے جا رہے میرے نبی پاکر اسلام بھی سواری جا رہے در مکہ دیا پہاڑیاں جو کافی لہے نکلے آنا او در ایک راہے بے جنہوں بہیرہ راہب کتابہ چل لکھے انہیں کتابہ چپڑے اسی کہ بارہ سال عمر ہوئے گی آخری نبی دی مکہ تو کافی لہ ملک شام بل جاوے گا تھی او نبی کافی لے دے نال آوے گا نبی کافی لے دے بولو نبی کافی لے دے عمر کی نہیں ہوئے گی بارہ سال عمر ہوئے گی تھی نبی پاک علیہ السلام کافی لے دے نال انہیں جدوں دا کتابہ چپڑے آنا انہیں اس را چپڑی پا لے تھی کتابے چپڑے آگے کیسی کے لئے تو کافی لے دے نال آنگے کافی لے والے رستے چپڑاؤ کرنگے تھی او جڑا سامنے درخت انا او دے نال او ٹیک لگا کے بیٹھنگے انہیں این درخت سامنے کلی پا لے تھی کلی پا کے نا ہونے میرے نبی دیاں اوڈیکا پیا کر دے خوان اللہ ہونے میرے نبی دیاں اوڈیک لگ گئی قدو حضور آنگے قدو سرکار آنگے انہیں سرکار دیا اوڈیکا کر دے تھی اے پچھیں جا کہ کسے اوڈیک والے نو جنوں کسے دی اوڈیک لگی ہوئے جنوں کسے دی اوڈیک ہے اے اوڈیک اللہ مام اللہ بڑا اوڈا ماملہ کوئی بندہ کسے دی اوڈیک دے ہوئے تو ساں ہی تھی اوڈیک ہے آنگے تھی چلو میں توانوی پورو ساکنا اوڈیک اوڈیک ہے اوڈیک بڑی اوڈیک ہے اے چونکہ میرا اپنا فیادہ ملوے تھی اکنا کھنے تھی میں کوشید ہی تھی میں جلدی جلدی آنگے پر اوڈیک محفت میں کرو ہی لیڈگے تو تو معاملات ہی ایسے بڑھنے جانتے ہیں بعد اوقات برحال ایک قال کرنا مقصود نہیں صرف ایک دسنا مقصود الانتظار اشد من الموت انتظار موت تو بری چیز ہندی انتظار موت تو بری چیز موت تبھی اگئے دی ان جدوں دائنے کتابہ جب پڑے اسی میرے نبی تھے انتظار پر کر دیا انتظار دیکھال کرنا جو سبحان اللہ فرماؤت ہے بہان اللہ اگ گجرات جائیے نا تو حضرت سائن کرم دین المروف کاما والی سرکار آج بھی یونہ دے مزار تے بڑے قوین میں او کاما نا بڑا پیار کر دے سانا کاما نا پانی پانا چوگا پانا چوگا پانا روٹی پانی تانے پانے موسیقی بہان اللہ بہان اللہ موسیقی وہ موسیقی 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 تکویانا پیار کرنا ادھر بحیرہ راہیم نے کتابہ جو پڑیا بارہ سال عمر آخر زمان نبیدی آنگے اونو بھی لگ گئی اڈیک تنالے اڈیکہ کر دے تنالے مکہ ولوے کے گندہ کر دے انتظار بڑی یہ جنہیں یا اللہ جڑا پر راتی جا کے سوویں آنکھ لگے مدینے والا یا آ جائے کہ سارے میرے نال پڑو کر دے انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دے انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دے انتظار بڑی دیر ہو گئی انہیں آوی جاں اک وار بڑی دیر ہو گئی انہیں آوی جاں اک وار بڑی دیر ہو گئی اور دو مِتھڑے مِتھڑے بولتے ہن بول پیار دو مِتھڑے مِتھڑے بولتے ہن بول پیار سنے آ تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی سنے آ تیرا سنے آ تیرا بڑی دیر ہو گئی اور پی پی کے دل گئے میں میں خارسا کیا پی پی کے دل گئے میں میں خارسا کیا دل گئی میں نجام بڑی دیر ہو گئی کرنے انتظار بڑی ایدر و نبی پاک علیہ السلام دینا ہاں پہ ایدھے تھے ادھے سرکار دا کافل آ رہے نبی پاک علیہ السلام کافلے دے نادہ آ رہے اے دو جینا اپنی محال دی چھاتے تے چھتے ہوں دے تے چھاتے تے چھتے چھتے کون را بے اخدائی جینا را مکہ بلوں دے تے کون ہے دیوالی دیوڑی کا کردہ تے کے اندر رشتائیوڑی کا دل بری اپنے دا اے محالی اچھے تے چڑھ کے جیس ویلے دل کالی پاوے دے میرے رو آیا در وڑی کے کون ہے دیوالی دے گلا مو میرے نبیدیاں راوہ وے کھیا جا رہیاں اے محال دی چھتے چڑھ کے میرے آکا دیاں لاوہ وے خدائیں اتر تیرے تے میرے نبی کا بھی لے دے نانے آ رہیاں بہاڑی تو میرے نبی دا کا بھی لا پی آئی اتھر دا اے محیرہ راہم اپنے محال دی چھتے دیکھا لوتا ہے اے نے سانس لئی سانس وے جنبوں کو تی خشب ہو گئی اے نو وجد آ گیا کیا دا ہوا واتے فیضا واپیاں دا سدیاں نے سوڑایا آ گیا اہوات فیضا پیدا سے بھی یہ کملی والے آکھا دی سواری آ گیا آدی دانے گرامیہ کردہ تو جو فرماؤ چال دیاں چال دیاں نا سارے درختان دے قریب آئے تے سواریاں تو نیچے آکے نا سارے آپ وہ اپنی جگہ تے نا ڈیرے لالے تے سایہ دار درختان ترے سارے جا کے بیٹھ گئے ایک درخت رہ گیا جدا زیادہ سایہ دار بھی نہیں نبی پاکل اسلام اپنی سواری تو نیچے اترے سرکار جا کے نا اس درخت دینا اینج ٹیک لائی تے سبحان اللہ او درخت سایہ دار بھی نہیں کانڈ لگی نا کملی والے دی سکیاں کھیتیاں ہریان کرنوالے نبی کانڈ لائی تے درخت سایہ دار بن گیا تے اے مندر اوہ بہیرہ راہب اپنے محالدی چھاتے کلو کے بیندہ سی پہا تے ادھر کافی لے والے ساہ رہے آپ اپنی جگہ تے ٹیک گئے نا تے بہیرہ راہب بار آیا آہ کے نا تے نو میتے گی تے پھر میری سونے اے بڑی دیر تا لگا تے نو میرا پتا بھی نہیں تو جو اوہ بیندہ سی پہ جلدی نا دلے آیا آہ کے پچھتا تواڑے کاف لے تا سردار کون ہے اشارہ کی تا جنابی ابو طالب والے جی آسردار میں اوہ کیا نا کہا جی میں تو آڑے کو تا آیا آج دوپیر تا کھانا سارے کافی لے نے میرے کو کھانا ہے مہان اللہ اوہ مکی سنتاجر سارے کہا نا کہا نا بی بڑا سیانہ انہی دیل ہو گئی ہوندے ہیں جانے ہیں کرے سادھا پانی نہیں پوچھے تھی آج روٹی اوہ بھی سارے کاف لے دی تو تک نے بار نہیں آیا تھی او نا نبی پاک علیہ السلام والے کے کہنا کا دعوت اہمیں نہیں کی تھی ایر کی تو آڑے کاف لے دا سردار بڑا سونا ہے روخ سخن نبی پاک ولے تو آڑے کاف لے دا سردار بڑا سونا ہے اچھا یہ تھی سادھا ہی مثال دیا تھا کہ گل پلے پہ جائے گل سمجھ آ جائے وہ جو دن مستن جائی ہے نا تھی کوری آلے پوچھے دیں دن سو جی کنی براد لے آگے تھی کئی مولی آلے رفت بابی دنے جی ایسا چار سو بندہ لے آنا ہے اوہ کر دیاں کران دیاں بیعہ سنتے ہیں کنی آلے دیاں کسی ٹھو محمدیییہ کسی دیر سو محمدییے کسی دی دو سو دے کسی دی ٹائی سو دے انہا لاڑے کے نینے ہیں تی نینز دینے کسی دی روٹی لبی ہیں نا لاڑے دیوچہ تو لبی ہیں آپ تو ساردء تنسی بھی گائے تھو لاڑہ باڑا کہ نے ایسا جا لوک وے برا fer barely آلے ط zas لاڑہ کار چاٹ جاو تو روٹی لب دی وہ بولو تھے سہی ایک لڈے پیچھے ساری برادی عضت ایک لڈے پیچھے ساری براد صوفے ہیں ایک لڈے پیچھے ساری براد کے توتیاں تھا لیاں ایک لڈے پیچھے ساری براد کے چمچے وہ لڈہ تھے کوئی ہے ایک لڈے بدل ساری برادی سیوا بلا تشبیح و تمزیل لکھا ایک بڑی دیر دے عمدے جاندے سے ان کافیلے لے کے سمال لے کے او نے قدر زیادہ پانی بھی نہیں سی پوچھے ہر سارے کافلے نو جوٹی پہ لب دیئے لڑے پیچھے لب دیئے نا بھئی سارے کافلے نو نے میرے پہ لب دیا صدقہ نبی پاک علیہ السلام ہونو اونو اوڈیک لگ گئی ایدر دا بندہ کہہ کے نا کر گیا جا کے نوکنا چکرہ نو کہہ فلانی شاہ لیاو فلانی شاہ لیاو سارے کاردی صفائی کرو آس آبی کمرہ سجاؤ آبی سجاؤ آبی سجاؤ آ جیڑا کمرہ ہے نا میرے والا این ادھر سونا جا کر کے سجاؤ ایتے مہمانِ غزوزی نے بیانا ہے اوہ کمرہ بھی سال گیا لنگ در پانی دا انتظام بھی ہو گیا پر اونو پھر بھی دا بھیکھنی اڈیک لگی ہے تو کدے درماح حالت ہے نا دروازے دے بار رہو دا ہے کدے ویخدہ او درختہ بندے جیتے سارا کافلہ بیٹ ہے کدے اندر جا کے سمان دی سیٹنگ کر دے ہے تو کونے دروازے دیا دا بھیکھنی کدی آؤ غریبہ دے مہلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریبہ دے مہلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریبہ دے مہلے یا رسول اللہ دنہ بارا میں تیرے راہ مہلے یا رسول اللہ دنہ بارا میں تیرے راہ مہلے یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ مہلے یا رسول اللہ مہلے یا مہلے یا رسول اللہ مہلے یا مہلے یا رسول عدا یا مہلے یا مہلے مہلےolia دوشی دنگا پہ آنکھ دیو میرے راپ دی بارگا بیچیو دینا لو ملتا کوئی دوشی نکان دیو راپ دی بارگا چھو دینا لو بڑھا ہی کوئی نہیں ہونا کہتی پیچھے ہو ہی نہیں جنابی ابو تعالیٰ فرما لے گئے اچھا وہ ان بحیرہ راہ بولیا کہنا کہ جلو دوشی ہے تے بابو انہوں میں آپ لے ہوں سبحان اللہ انہوں میں آیت نبی پاک علیہ السلام نے لے گیا کھانا چھانا کھاتا انہوں سارے کھانا کھا کے تے واپس نکڑ گئے جنابی ابو تعالیٰ فرما دے نے سانو کیوں روکی آئی کہیں لگا جی میں تو آٹھے نہ کچھ چند گلہ کھرنی ہے جنابی ابو تعالیٰ فرما دے نے کھارو بھی گلہ انہوں ایس آشی کے لیے گلہ سنو تے نبی پاک دے چاچے دے جواب سنو اکیڑی گلہ پیا کھرد ہے جنابی ابو تعالیٰ فرمایا محمد رکھیا ہے جنابی ابو تعالیٰ منو کیا لگا تو آٹھا کی لگا ہے نبی خریم دے چاچا جانا فرمایا میرا پتر لگا ہے بہیرہ راہب کہہ لگا نانا کتابان دست دیا نے یہ دیمہ بھی کوئی نہیں یہ دیمہ بھی کوئی نہیں یہ دیمہ دا بھی ویسال ہو گیا ہے یہ بھاپے دا بھی ویسال ہو گیا ہے جنابی ابو تعالیٰ فرمایا ہاں پیل کو لٹھیں گے اے میرے بھی رب دلہ دا پتر ہے بہیرہ کہہ لگا دست دیا یکھا لال کیوں نے کیا نید پوری نہیں ہے یہ سفر دی وجہ تو لال نے جنابی ابو تعالیٰ فرمایا نید بھی پوری ہے سفر دی وجہ تو بھی لال نہیں ہے یہ دیا یکھا دی اندر لال دورے نے یکھا لال ہی رہی دیا میرے نبی دیا یکھیا جس سرخہ دورے میرے نبی دیا یکھا لال رہ دیا یہ در ساری اگلہ پوچھتا جا رہیا سارا کچھ پوچھ کے کہنے لگا جی اجازہ دیو میں سونے دی کھانٹ تو کپڑا چکا میرے نبی کریم دے چاچا جاؤں نیجا جتا دے دیا وہ سراہیب نے میرے آکھا دی کھانٹ مبارک تو کپڑا چکیا میرے نبی دی مورے نبو مند نظر پہل گئی میرے آکھا دی مورے نبو ودے بوسے کری دیا ریا تینا لی جنابی ابو تال بلوے کے کہنے لگا کتابہ دا سریاں نے اے سونا رابدہ آخری نبی کتابہ دا سریاں نے رابدہ آخری نبی دے رسول پتہ نہیں یہ لانے نبوت میں ہے وہ کھڑے کے نہیں وہ کھڑا وہ دیری عمریوں گئی ہے پتہ نہیں وقت وفا کرے یا نہ کرے میرے آگا دی بار کا جہاد جوڑ کے گھنے تھمنی وار لیا آج جی تیرا کلمہ پڑھ کے تیری غلامی دا نارا مارنا جتوں کی آمت نو غلامہ بھی گرتی کرے گا ویچ میرا بھی ناوہ لے جنابی موتاڈ بلوے کے کہے لگا جتوں دا میں کتابہ چھ پڑھیا ہے میں کھنٹی بنا کے راوہ چھ پیچھا ہوا لوگ سمجھ دے نے میں کھنٹی چھ پیچھ کے عبادت کرنا ہوا عبادت تا تے بہانائی بنایا ہے راوہ یار دیاں پی آوے خنا عبادت تا بہانہ بنایا ہے عبادت تا بہانہ بنا کے نبی پاک علیہ السلام دیاں راوہ پی آوے خنا اللہ فرما دا جے میری نظرہ چم قبول ہونا چاہتے ہو فتح ابھی اونی میرے نبی دی ارتباع کرو جنگی تے میرے یار دا رنگ چڑھا رو جدو یار دا رنگ چڑھ گیا تے پھر میری بارگچ قبول ہو جاؤ گی اجے بچپن رسول ہے تے ایسے بھی آشک ہیں جنہ اڑیک کر کر کے میرے نبی دی تے اپنی زنگی تے رنگی آمینہ دے لال دے چڑھا تیرے اوئی لوگ نے اللہ دی بارگچ قبول ہو گئے اے رابدی بارگچ مقبول لوگ اگر چاندے ہو اللہ دی بارگچ مقبول ہو جاؤ ادھی رات اویلہ ہو گیا تھوڑی تبلیغ کرنا چاہنا اپنیا زندگیاں تے مدینے والے دا رنگ چڑھا بھان اللہ عمر گزر گئی ہے پایا کمائی کر دیا دولت کمان دیا مال جوڑ دیا تے اے دنیا داری یہ دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ایک چیز قبر چنال جانی ہے تے او عشق مصطفیٰ ہے مافر تے آئے ہو آج بائی شزاد بلایا میں بھی آیاں تُساں بھی آئے ہو پیغام تے میسی جے یہ چہریاں تے سنت رسول سجالو جے کو ماری چنگی پینا پر آواں کلو ہو جائے تے بدلے لینہ چھڑ دے ہو اللہ رسول دی رضا دی خاطر مافیاں دیا کرو اے دنیا داری اصل چے جین دا تانگی ہے جین دا طریقہ یہ ہے بندہ انج جی ہوئے انج زندہ روے کہ لوگ کی جان تو بعد یاد رکھا لوگ کی جان تو بعد یاد رکھا فتہ بھی اونی سونے اعلان کرو میری اتباہ کرو تجڑ حضور دی اتباہ کر کے مرگے قیامت تکونا دا نام زندہ روے گا تقریبا تری جا سال تی جا میرے بابا ریجور خادم حسین رضوی رامت اللہ آپ انہوں ویسال کیتے ہیں آہ نمبر دہ مہینہ آگیا ہے اٹھارہ انہی وی نومبر نو بابا جی دا ارسے پا کے تی تیاریاں ہونے شروع تی لوگ سڑکا تی نارے پہ مار دینے آج بھی ساڑے بابا جی دی کیا بات ہے آج بھی ساڑے بابا جی دی کیا بات ہے تی اے نارے پتہ کر دوں وجدیں یہ دوں وجدیں جی تو بندہ اندر صدہ کر کے تی مدینے والے دا غلام بن جاہے اہمیں نارے نا ریجور خادم بڑے بڑے ایم پی مر گئے بڑے بڑے ایم این مر گئے بڑے بڑے زوراور مر گئے بڑے بڑے مال دولت علی مر گئے بڑے بڑے کوٹھیاں کاراں والے مر گئے وہ کسے نا کی لینہ سکی جمعی اولاد بھی نا نہیں لیں گے کئی بابے ایسے میں تکین جنادے سکے پترانو پی اوڈی کبرتا پتہ ہی نہیں کیوں اونا زندگی این گزاری ہے نہ آپ کسے پاسے لگئے نہ اولادوں کسے پاسے لائے پر جے چاندے مرن تو بعد بھی نا زندہ رویتے اوڈا ایک کیا لے درِ مصطفیٰ تے جو کنا پہا سانو جیندہ ٹنگ خادم رزویدہ سیات بابا کہندہ سی جیو تو ایسے جیو جیو تو ایسے جیو ہر شخص تجھے سلام کرے آئے 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 پرے سلام کسے کسے نوندہ جے کئی پیڑے ہیں مجھے تو ایسے جنر ہوئے کہ کلی بدلنی پہی نہیں بندہ رہاتی کام تو کار رہا ہے جنانی جے بیچات مارے تھے پیسہ کوئی نانا نکلیتے ہیں تی لیکدہ کالی بوتی علمتے لگا ہونے حسنا لگا نہیں پا ہے غور کرنا لگاؤں تیا آتا جوڑے ہیں اینجے تو نہ بندو کے جنانی ہیں کالی بوتی علمتے نہیں لگا کام اس کام بندہ اینجے تو بن کے کہ کوئی ساڑھے بارے اے ہو جا گمانویں نہ کرے سونا جینا سے کلو جیو تو ایسے جیو ہر شخص تجھے سلام کرے اور مرو تو ایسے مرو دنیا تجھے یاد کرے جینا سیکھ لو تجھے جین دی جا جا گئی کہ پھر مرن تو بعد بھی نازندے رہنے لوگ یاد کر دے رانے یار وہ فلانا بندہ ہوں لازی کوئی گل کر رہا زی وہ فلانا بندہ ہوں لازی جیو گانا اس کے رسول دیاں گل نہ کرنیاں اے سواد اس سنگیو جتھے بھی بیا کرو کوشش کریا کرو حضور دی محبت دی گال لہوے سرکار دی چاہ دی گال لہوے سرکار دی پیار دی گال لہوے ویلا کافی خاصا بید گیا ہے پاؤنہ ایک کو گیا ہے پائی چھت دو آندہ زی میری تیرہ نہیں کرنی یہ سہرہ لازمی سنایا ہے تینیاں دے کہنے موڑنے نہیں چاہی دے تینیاں دے کہنے موڑنے نہیں چاہی دے بولو تینیاں دے کہنے موڑنے نہ موڑیا کرو تینیاں نہ پیار کریا کرو بیٹیاں نہ پیار کرنا میرے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے ساری کائنات چاہتی مار کے میرے نبی ورگا ابو کوئی نہیں سیدہ زارہ ورگی تھی کوئی نہیں میرے نبی بھی بیٹی نل پیار کر دے سن جدو زارہ پاک ہوں دیا سن سرکار اٹھ کے کھلو جان دے سن بیٹی دا استقبال کر دے سن بیٹی نسینے لان دے سن تے صحابہ فرما دے اسی نبی پاک نگل کرنیا اسی کہنیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا ساڑھے ماہ پہ تیرے تے قربان ہو جان پر اصلا جدو نبی پاک اپنی تینہ گل کر دے سن حضور فرما دے سن فدا کا ابی و امی یا فاطمہ تیئے سارے جاگدے ماہ پہ محمد تے قربان نے محمد دے ماہ پہ تیرے تے قربان میں اے میرے نبی تا بیٹی نل پیار سی اس واس تے تینہ نو خالی نا موڑیا کرو تے تینہ دی گال نو موڑیا بھی نہ کرو تینہ بووے آ جان تے خالی تہو ریا بھی نہ کرو بڑا کو سانگ دیل باپ ہوئے گا سانگ دیل جی دے بووے تے تیئیدہ مینہ لیا کہ جاؤ دے خالی موڑے نہیں تے تیئیدہ کو ملے دار بھی تور جائے نا تے کو بڑی ہوئے کو بلی تے پیو اندھا نہ ہو پایا خالی نا جان دیں میری تیئیدہ ملے ہوا ہے کو پیو ہوئے کو غیرت علاج تیئینا پیار کردہ ہوگی تے کئی عیدے بد بخت بھی سالہ دے سال گزر گئے میں تیرے لی مار گیا تو میرے لی مار گئی میری کوچھ نہیں لگ دی تے میں انہاں ماں پہ انہوں کہنا چاں نا جی لیتی یا نا اس لکھ کر دیں انہوں موس بڑا پھرنا کبر دہ بڑا کٹھن بیل ہے ہشر دہ بڑا کٹھن بیل ہے اس بات سے صاحبو نا جن چو خیال کر دیو ہیپ آمی گلنہ میں ساپ دے اندازش کرنا پر انہوں دلے چے جگہ دیو گے تے انہا تے عمل کرو گے بیڑے پار ہو جائے میراج شریف دی رات میرے نبی دی سواری لا مکانہ مل جا رہی جنت سجی ہورا سجیاں تے ہورا دی سردار نے ساریاں ہورا نو کٹھنیاں کی تھا تے کہن دی کملی والے آقا میراجتے آرہے نے چلو سرکار دا کستقبال کریے تنال حضور دے سیرے پڑیے تے کین جستقبال نبی پاک دا کی تھا گیا تے ہورا دی سردار ساریاں ہورا نو لے کے کہن دی آؤ ساریاں ہورا نی نبی دار علمیل اینجن یار ساریاں کہنے آؤ ساریاں ہورا نی نبی دار علمیل سیرا گائیے اتو رات میں راج دیئے تب نی والے دی زیارت پائیے آنا رابطہ آج میہمان سیو کولن پی آدھا سلطان سیو نی آنا رابطہ آج میہمان سیو کولن پی آدھا سلطان سیو اوہو سدیہ راب رہے مان سیو چلو کرن سلامی جائیے آؤ ساریاں ہورا نی نبی دار علمیل سیرا گائیے اللہ پاک نے عرش سجائے بار جنت دے خلوائے اللہ پاک نے عرش سجائے بار جنت دے خلوائے آج عرشتی احمد آئے میں آج جو منگیے سو پائیے آؤ ساریاں ہورا نی نبی دار علمیل سیرا گائیے راب سدیہ سنوڑے کال کال کے چلو سدرہ کھلو یہ رام عل کے راب سدیہ سنوڑے کال کال کے نی راب سدیہ سنوڑے کال کال کے چلو سدرہ کھلو یہ رام عل کے عوضہ مستقبال کرو چل کے ونڈی شان دے نال لے آئیے آؤ ساریاں ہورا نی نبی دار علمیل سیرا گائیے مووے کی اے عرب دے ماہینو اس سونے عرش دے راہینو مووے کی اے عرب دے ماہینو اس سونے عرش دے راہینو جنہیں مولے آزاد مووے کی اے عرب دے سد کے واری جائیے آؤ ساریاں ہورا نی نبی دار علمیل سیرا گائیے آج اسوار پرا کیے آج اسوار پرا کیے آج اسوار پرا کیے آج اسوار پرا کیے اوہ حوزے کو سردہ ساکھیے نیو حوزے کو سردہ ساکھیے نیو حوزے کو سردہ ساکھیے چلو چل کے پیاس بجائیے آؤ ساریاں ہورا نی نبی دار علمیل سیرا گائیے اتو رات میں راج دیئے کملی والے دی زیارت پر